اللہ تعالیٰ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہ آیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آقا کریم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم عائز علیہ السلام آبی عمر بن خطاب عمر بن خطاب اہلا عمر بن خطاب یا عمر بن خطاب کا ذریعہ اسلام کو عزت اطاع فرما اور دوسری روایت کے اندر فرمایا اللہم عائز علیہ السلام بی عمر بن خطاب اہلا خاص کر عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو طاقت اطاع فرما حضور علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام لانے کی خود دعا فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتے ہیں جو خود آ کر دستِ حق پرست پر بیعت کرتے ہیں اور مراد وہ ہوتا ہے کہ جو مرشد اور شیعہ خود چاہے کہ کاش یہ میرا مرید ہو جائے تو سارے صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کے مرید ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مرید ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مرید ہیں مولالی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مرید ہیں ملال حمشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مرید ہیں حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کے مرید ہیں حدہ کہ تمام صحابہ اور تمام کلمہ کو مسلمان حضور علیہ السلام کے مرید ہیں لیکن عمر فروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو حضور علیہ السلام کی مرید بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی مراد بھی ہیں حضور علیہ السلام کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام خاص کر دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر بن خطاب گزری اسلام کو طاقت عطا فرما حضور علیہ السلام عمر فروق رضی اللہ عنہ جب آپ اسلام لاتے ہیں تو آپ کے اسلام لانے سے پہلے ان تالیس لوگ داری اسلام کے نداخل ہو چکے ہیں جن میں تینتیس مرد ہیں اور چھے عورتیں یہ داری اسلام کے نداخل ہو چکے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں وہ چالیس مسلمان ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول آپ سے کسی نے آپ کے لقم فاروق کی وجہ تسمیہ پوچھی کہ اے عمر آپ کو یہ فاروق کا خطاب کیسے ملا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمام مشرقین عرب ایک جگہ کٹھے ہوئے اور آپ اس کے لئے پروگرام بنایا کہ دن بہ دن اسلام پھیلتا جا رہا ہے لوگ داری اسلام کے نداخل ہوتے جا رہے ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کو ناؤزب اللہ منزال قتل کر دیں اور جو ان کو ناؤزب اللہ منزال قتل کرے گا اسے موہمہ کا انعام دیا جائے گا ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا اس کو ایک سو سیاہ اور سر پھوٹنیاں دوں گا اور ایک ہزار کوفیہ میں بطور انعام دوں گا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آپ نے یہ سنا اب اسلام نہیں لائے تھے ابو جہل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مامو لگتا ہے تو عمر فاروق فرمان لگے کہ اے ابو جہل کیا تو اس بات پر قسم کھاتا ہے کہ جو یہ کام کر کے آئے گا اس کو انعام دوں گے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور ان کا طریقہ تھا کہ جو ان کا بڑا بطھ تھا حبل اس کے پاس آ کر قسم کھاتے تو آئے اور حبل بطھ کے پاس قسم کھاتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قناہ عزب اللہ منزال قتل کریں گے اور ابو جہل کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو میں ایک سو سیاہ سرف اڑنیا دوں گا اور ایک ہزار اوقیا میں اس کو بطور انعام دوں گا عمر فاروق رضی اللہ جب انعام کی پیش کا سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک دن بجن اسلام کے داخل ہوتا جا رہا ہے اور جب ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی عورت نے اسلام قبول کیا تو اس کو اتنا مات اتنا ماتے کہ مار مار کے تھک جاتے لیکن وہ کہتی ہے جس دل کے اندر اسلام کی محبت آ چکی ہو چاہے تم جترہ مرضی مال لو مال لو لیکن یہ دل سے ایمان اور اسلام کی محبت نکل نہیں سکتی اور پھر جس کو بھی دیکھتے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے بڑا زدو کوب کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ دن بدین اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو گھر سے ننگی تلوار لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دردولت پر جان لگتے ہیں کہ جہاں پر حضور علیہ السلام ملیں گے تو آپ نے پوچھا ہے اے مر بڑے جلال کے اندر ہو تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ ہاں حمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قرم کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ لوگ دن بدن اپنے ابو اعجاد کی دین کو چھوٹے جا رہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے میں ان کو قتل کر ڈالوں گا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری تو ناہم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا فرمان لگے کہ اے عمر ان کے پاس بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہا میرے گھر کو کیا ہوا کہا تیری بہن اور تیرے پہنوئی وہ بھی دار اسلام کے نداخل ہو چکے ہیں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو حضور علیہ السلام کی طرف جانے کے ارادہ ترک کرتے ہیں اور اپنے پہنوئی کے گھر جاتے ہیں جب دارے کے قریب جاتے ہیں تو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے آپ کی مشیرہ اور آپ کے بینوئی قرآن کی تلاوت کریں پہلے تو خباب رضی اللہ اور ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں آپ بعد دارے کے کھڑے ہو گئے قرآن کی آواز سنتے رہے جلدی اسے دارے پر دستک دیتے ہیں جب زور سے دستک دی اندر سے بین پوچھا کون ہے کہا عمر ہوں عمر کا نام سننا تھا سارے کے جسم پر لزہ تاری ہو گیا کہ عمر آگے اب خیر نہیں حید خباب رضی اللہ جو ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے جلدی سے چھپ گئے جو قرآن کے عورات تھے ان کو چھپایا اور بین نے دروازہ کھولا عمر اندر آئے کہلے کہ بین بتاؤ کیا کرے تھی کہ ہم کچھ نہیں کرے تھے کہا مجھے تمہارے کچھ پڑھنے کی واضح آ رہے تھی کہا ہم اللہ کا سونا کلام پڑھ رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تُو نے اپنے عباو عداد کے دین کو چھوڑ دیا اسلام کے داخل ہو گئی ہے کہا ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے سچے خدا کے سچے دین کو قبول کر لیا ہے سچے خدا کے سچے دین کو قبول کر لیا ہے کہا بہتر اسی کے اندر ہوگا کہ تم اپنے عباو عداد کے دین کی طرف واپس آؤ اسلام کو چھوڑو تو بین کہتی ہے اے عمر اب دل کے اندر اسلام کو مبت آ گئی ہے اب تم چاہے جو مرضی کر لو اس دل سے اسلام کی محبت نہیں نکل سکتی بہرحال آپ نے کہا کہ میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو چھوڑے کہا نہیں چھوڑ سکتی تو آپ نے مارنا شروع کیا حتیٰ کہ اتنا مارا کہ لولو ہان ہو گئی اور آپ کہنے لگی ہیں بین بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے بوٹیاں کتوں سے نچوالے مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے بلندی معرفت مل گئی ہے اب گر نہیں سکتے آپ فرماتی ہیں اب تم جتنا مزی مالو چاہے ٹل لگا لو لیکن اب جو ہے اس دل کے اندر محبت اسلام آ چکی ہے یہ کسی صورت نکل نہیں سکتی عمر پھر ماتے لولو ہان ہوتی ہیں اور آپ زبان ہال سے کہتی ہیں بے شک مارو مارو میں نو میں درد نمول لے آوا جے سہڑا میرے دکھ بچ رازی میں سکھنو چلے پاوا اکو خواہش محمد برشاہ در سہڑے دے مر جاوا آپ فرماتے ہیں جو مرضی کلو اب اس دل کے اندر محبت آ چکی ہے اب نکل نہیں سکتی بہنو ہی کو ماتے ہیں جب مار مار کے تھک جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بہن بتا تو صحیح کیا وجہ ہے کیوں اسلام کو نہیں چھوڑتی کہا یہ قرآن پاک کا اسلام کا نشہ ہی ایسا ہے کہ جس دل کے اندر سماجہ پھر نکل نہیں سکتا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لکبیوں جو وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک حصہ نہیں دی دا نبی کا گجیل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے جب مار مار کے تھک گئے کہا کیوں نے چھوڑتی کہا عمر بے شک تو جلال والا ہے غصے والا ہے تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں تو نے جس ماہ کا دودھ پیا میں نے بھی اسی ماہ کا دودھ پیا ہے تو جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں چاہے تم جتنا مرضی مالو لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بین اس باپ کو سنتے ہیں تو آپ پڑا ٹھنڈا ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا جو مشرک ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں اور یہ جو کلام ہے اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں جاؤ پہلے غسل کرو پھر اس کلام پاک کو ہاتھ لگانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں حلط خباب رضی اللہ جو چھوڑے ہوئے تھے وہ اندر باہر آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں اے عمر تجھے مبارکو حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی ہے رات پہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اللہمہ اید الاسلامہ بی عمر بن خطاق اے اللہ عمر بن خطاق حضور علیہ السلام کو تقویت اتا فرما عمر فاروق جاتے ہیں عسل کرتے ہیں عسل کرنے کے بعد آتے ہیں اور فرماتے ہیں لاؤ جو کلام تم پڑھ رہے تھے آپ کی بہن نے وہ صفحات قرآن پا کے وہ ان کے سامنے کیے سورہ تاہا کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں قربان جائیں ذور علیہ السلام انشاءت میں جب تلقیامت کا دن ہوگا جنتی جنت کے اندر ہوں گے اور جنت کے اندر ناک سام کے کھانے کھا رہے ہوں گے اور جنت کے اندر کی نیمتوں سے لقص اندوز ہو رہے ہوں گے اسی دوران پڑھتا ہٹے گا اللہ تبارکو و تعالیٰ تمام جنتیوں کا اپنا دیدار اطاع فرمائے گا اور جب ان کا اپنا دیدار اطاع فرمائے گا ہمیں ان خود جنتیوں کو سورہ تاہا کی و سورہ یاسین کی تلاوت سنائے گا اللہ عبت بر اور پھر حقہ کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا کہ یہ جو سورہ تاہا سورہ یاسین سورہ یاسین جو بندہ جس نیہ سے پڑھتا ہے اللہ تمہارکو و تعالیٰ بندے کا وہ کام کر دیتا ہے تو اگر تمہارے فاروق رضی اللہ و تعالیٰ آپ سورہ تاہا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھتے جاتے ہیں دل کی کیفیت بدلتی جاتی ہے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ تبارکو و تعالیٰ شاہر فماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَآَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ فمید جو کلام ہم نے اپنے معبوب پر نازل کیا ہے تم لوگوں پر دیکھو گے جب قرآن پڑھتے جائیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جائیں گے یہ قرآن کا اجاز ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے آنکھوں سے بے خیال آنسو نکل پڑھتے ہیں آقا قریم علیہ السلام نے شاہر فمائیا کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو قرآن پڑھ کے رویا کرو فِلَمْ تَبْقُوا فَتَبَاقُوا اور قرآن پڑھ کے رونا نہ آئے تو رونا جیسی شکل ہی بنا لیا کرو تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں دل کی کیفیت بدلتی جاتی ہے بزرگ فرماتے ہیں نشہ شراب خراب دا دو دن دہارے چار نت خماری ذکر دی جدی کتی نہ ٹھٹے پار یہ قرآن کا نشہ ہی ایسا ہے یہ قرآن کا اجاز ہے جس قدر پڑھتے جاتے ہیں شوق اور ذوق کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جب قرآن کی تلاوت کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اس طرح دولت پر لے چلو جہاں سے دوم دولت اسلام بھی اثر ہوئی ہے آپ چلتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام دار ارکم کے اندر موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح جو ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے وہ لے کا دار ارکم کی طرف جاتے ہیں اور یہ صفہ پہاڑی کے نیچے آپ کا گھر تھا جب وہاں پر کونچنے والے تھے دروازے کے قریب کچھ صحابہ پہرہ دے رہے ہیں انہوں نے جب عمر کو دیکھا کہ چیرے پر جلال ہے ہاتھ کے اندر تلوار ہے اندر بتاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ننگی تلوار لی ہوئے اور چیرے پر جلال ہے دار ارکم کی طرف بڑھ رہے ہیں صحابہ ایران ہوگئے جو اندر بیٹھے ہوتے سارے کٹھے ہوگئے حضور علیہ السلام علیہ السلام ہمیں پریشان نہ ہو دروازہ کھولو کہتے ہیں کہ یا صلی اللہ عمر آ رہے فہمیں میں تو تمہیں کہتا ہوں دروازہ کھولو یا صلی اللہ ننگی تلوار ہے فہمیں میں تمہیں کہتا ہوں دروازہ کھولو یا صلی اللہ چیرے پر جلال ہے فہمیں میں تمہیں کہتا ہوں دروازہ کھولو فرمایا کہ یہ خود نہیں آئے بلکہ رب نے انہیں بھیجا ہے یہ خود نہیں آئے رب نے انہیں بھیجا ہے امیر حمزہ فرماتے ہیں یہ ان سے ایک روایت مطابق تین دن پہلے اسلام لائے اور بعض روایت مطابق تین ماہ تین دن پہلے اسلام لائے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں لوگوں پریشان نہ ہو اگر تمہیں اچھے رادے سے آ رہا ہے تو آہل و مسال مرحبہ اس کو خوشام دیند کہیں گے اور اگر برے رادے سے آ رہا ہے تو میں بھی حضرت اللہ و مسال رسول ہوں کہا اگر یہ برے رادے سے آتا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دوں گا عمر فروض رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی دامن کو پکڑتے ہیں اور جھڑکتے ہیں تو میں عمر ابھی کونسی بات ہے کہ تم اسلام کو وہ نہیں کرتے ہیں یا حضرت اللہ اسی لئے تو آیا ہوں کہ میں اسلام کے نداخل ہونا چاہتا ہوں پیر میل علی شاہ فرماتے ہیں لکھیا پڑے ایسا بولا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے لولو ساہا نال دل لگیا پے پر واہا نال ذو نے فرمایا کہ عمر کونسی بات ہے اسلام قبول نہیں کرتے کہا یا حضرت اللہ اسی لئے تو آیا ہوں کلمہ پڑھا کر حریم اسلام کے نداخل مجھے داخل فرما دیجئے ذو نے فرمایا کہ عمر پھر پڑھو اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وَشَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عمر جب کلمہ پڑھتے ہیں صحابہ کرام جوش کے اندر آ کر اتنی بلند آواز سے نارے تکبیر بلند کرتے ہیں کہ مکہ کی واجہ گون جاتی ہیں مکہ کی واجہ گون جاتی ہیں اور جب عمر فروض رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں اسی وقت جبریل امین آتے ہیں آنکھا کریم علیہ السلام نے شاہدنا آتان جبریل فاقدس تب شرع اور مجھے آ کر جبریل امین آتے ہیں مجھے آ کر خوشخبری سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عمر کے اسلام لانے پر صحابہ زمین پر بیٹھ کر خوشیاں بناتے ہیں نارے تکبیر بلند کرتے ہیں اسی طرح عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نزد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ذور علیہ السلام نے شاید میں عمر بے شک ہم حق پر ہیں تو عزقیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پر ہیں تو ہم یہاں چھپ کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں عمر علیہ السلام ملایا ہے آج کے بعد ہم کھل ہم کھل اللہ کی عبادت کیا کریں گے ہم کھل ہم کھل اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے عمر فاروق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چرے ہم سینے حرم کے اندر چلتے ہیں پھر آقا کریم علیہ السلام اجازہ دیتے ہیں دو صفحے بنتی ہیں ایک اندر آگے سب سے آگے عمر فروغ چلتے ہیں دوسری کے آگے سب سے آگے حضرت عمیر حمزہ چلتے ہیں اور یہ دونوں صفحے چلتی ہیں قربان جائیں درمیان کے اندر آقا کریم علیہ السلام چلتے ہیں جس طرح ستاروں کی جھرمت کے اندر چاند ہوتا ہے صحابہ کے جھرمت کے اندر رضول اسلام تشریف لے کر جا رہے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیتار کا عالم کیا ہوگا صحابہ کرام کے جھرمت کے اندر رضول اسلام سین حرم کی طرف جا رہے ہیں اور عمر فروغ رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہو جا رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو اپنی ماہوں کی گودھ کو جارنا وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آگوں میں فروغ کا مقابلہ کر سکے صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہم سین حرم کے اندر گئے اور جا کر ہم نے دل کھول کے اللہ کی عبادت کی اور زور زور سے قرآن پاک پڑا لیکن کسی کافر کے اندر ہمت نہیں ہوئی اور آ کر ہمیں تکلیف پہنچائے کہا اس وقت ہم نے علال اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے وہاں پر قرآن کی اطلاع بھی کی ہے اور علال اعلان اللہ کی عبادت بھی کی ہے کہا اے عمر اب جب تم اسلام لائے ہو حق اور باطل کے اندر فرق ہو گیا ہے اس وجہ سے آج کے بعد آپ کا لقب ہم نے فاروق رکھ دیا ہے اس وجہ سے آپ کو عمر فاروق آ جاتا ہے تمہیں فاروق رضی اللہ تو قرآن کے ساتھ افسوسی نسبت ہے کہ آپ جب اسلام لاتے تو قرآن سن کے اور قرآن کس کا سن کے بین کا قرآن سن کے کہ بین تلاوات قرآن کرتی ہے تو بھائی سنتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کل جو قوم کھیلتی تھی شمشیر کے ساتھ کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیر کے ساتھ آج بیٹھ کے فلمیں دیکھتی ہے ہمشیر کے ساتھ آج ہماری غیرت تو ختم ہو گئی کہ کل تک جن کا کھیل پودی تلوار کے ساتھ ہوتا تھا آج وہ بین کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں اور ڈرامیں دیکھتے ہیں آج تو ہماری حالت دیا ہو گئی لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی اسلام کی خدمت کے اندر گزاری ہے اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صرف تلاوت کرتے نہیں بلکہ سنتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سن کر بعد اوقات ایسا ہوتا کہ آپ پر غشی تاری ہو جاتی ایک مدبہ سواری پر سوار ہو کر جارے ساری قرآن کی تلاوت کی بات سنتے ہیں وہ پڑھتا ہے کہ بے شکر رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں بس یہ سننا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نیچے گر پڑے پہ ہوش ہو گئے کچھ دنوں کے بعد ہوش آیا کہا رب کا قرآن سن کے میرے پر غشی تاری ہو گئی تھی اور مشہور تابی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ بیش ایک دن نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھنے کے دوران عمر فاروق تلاوت کریں تلاوت کرتے ہیں انما عشق بسی وحزنی اللہ کہ بے شک میں اپنے غم اور حزن کا شکوہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں کہا یہ آپ قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں اور زور زور سے روتے ہیں حتیٰ کتنی زور سے روتے ہیں کہ ہچکی بن جاتی ہے فرماتے ہیں کہ میں آخری صف کے اندر کھڑا تھا عمر فاروق کی ہچکیوں کے بعد میں آخری صف کے اندر سنتا تھا آج اس طرح نہیں کہ جیس طرح ہماری ایک دو صفیہ ہوتی نماز کا دران وہ مسجد نبی پوری بھری ہوتی تھی لیکن عبداللہ بن شہداد کہتے ہیں انہوں نے فاروق قرآن کی تلاوت کر کے اس قدر ہوتے ہیں ان کی ہچکیوں کی آواز میں آخری صف کے اندر سنتا ہوں اور بعض اوقات آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس قدر ہوتے کہ آگے قرآن نہ پڑھ سکتے حتیٰ کہ پھر رکوع کے اندر چلے جاتے تو قرآن پڑھتے رہے اور پھر قرآن کی شدمت کی یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو قرآن پڑھنے والے تھے جو قرآن پڑھانے والے تھے جو علماء تھے جو موزنین تھے ان کی بقاعدہ آپ نے تنخواہ مقرر کی اور جس کو جتنا قرآن کا علم ہوتا اس کے حساب سے اس کا مہانہ مشاہرہ آپ نے مقرر کیا ہوا تھا حید امر بن لبیر رضی اللہ عقلن ہو یہ اسلام لانے سے قبل بہت بڑے شائع تھے عمر فروض رضی اللہ عقلن کے پاس گئے اور کہا کہ پہلے تم اشعار کہتے تھے تو مجھے کوئی اچھے سے اشعار سناو تو امر بن لبیر کہنے لگے کہ اے عمر میں آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوہ سناتا ہوں سورہ عال عمران کی تلاوہ سناتا ہوں کہا میں تمہیں کہتا ہوں مجھے اشعار سناو کہا جب سے میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے سورہ بقرہ پڑھی ہے سورہ عال عمران پڑھی ہے اس وقت سے میرا دل کہتا ہے اے عمر جب سے اللہ کا قرآن آگیا ہے تیرے شعر کی کیا ضرورت ہے کہا اس کے بعد میں نے شیر کہنے چھوڑ دیئے ہیں اب صرف اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں جب آپ کی یہ بات سنی تمہرے فروض رضی اللہ پہلے ان کو دو ہزار مشاعرہ مہینے کا دیتے تھے اس کے بعد آپ رکھمہ آپ کو پچیس ہو دیا جائے گا کیونکہ آپ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں اور پھر آج جو ہم رمضان کے اندر نماز تراوی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر اس کا سیرہ سجتا ہے تو یہ عمر فروض رضی اللہ عنہ سر سجتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز تراوی کی چند دن امامت فرمائے اس کے بعد ترکھ فرما دی تاکہ امت پر فضل نہ ہو جائے لیکن عمر فروض رضی اللہ عنہ کے پاس دور کے اندر آپ مسئل کے اندر تشریف لائے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ کہاں پہ کچھ کہاں پہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو اے تو بھئی من قاب رضی اللہ عنہ جو بہت تھونا قرآن پڑھنے والے تھے ان کو فرمایا کہ اب کے بعد تم نے نماز تراوی کی امامت کرنی ہے باقی سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراوی پڑھا کریں گے اور پھر قربان جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مصابق کو سیرت فروقیہ پرمال پیران کفیق تاب امین اللہ حمدللہ